موسیقی موسیقی اپنے دورا خیال رکھئے اور کوشش کی جئے کہ ڈی ہائیڈریشن سے آپ بچیں اور جو پانی والی چیزیں ان کا زیادہ استعمال کیجئے سہر و افتار کے اندر اور جو چکنائی والی چیزیں ہیں یا مرغن جو چیزیں ہیں ان سے تھوڑا سا اجتناب کیجئے کیونکہ گرمی کے موسم میں اکثر یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ تھوڑا سا آپ کے لیے مسئلہ بیدا کر دیتی ہیں اچھا جی آغاز جو ہے وہ ہماری کوشش ہوا کرتی ہے کہ رمضان مباری کا بہینہ ہے تو اس لیے قرآن کی کسی آیت کے ساتھ اس کا بقاعدہ آغاز کیا جا سکے اور جو ڈیلی ہماری جسے ہمارے کہتے ہیں کہ ریت ہم نے بنا لی ہے کہ اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے قرآن پاک کی کسی آیت سے کریں سو آج جو آیت مجھے یاد آ رہی ہے وہ سورہ جن کی ایک آیت ہے اس سے آغاز کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت خوبصورت آیت اور اس کے اندر جو علا پاک ہے اس نے ایک بہت ہی مخصوص انداز میں ہمارے عمومی طور پر جو ہم لوگ جن کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس حوالے سے اس نے نفتگو کی اس کے معنی جو ہیں وہ مختلف جو فقہ ہیں جو مبسرین ہیں جو سکولرز ہیں انہوں نے مختلف حوالے سے پیش کی ہیں جو ایک میرے علم میں ہیں میں اس حوالے سے آپ کو بیان کر دیتا ہوں یہ جب وہی نازل ہوئی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ پر وہی نازل ہوئی اور کہہ دیجئے آپ پر جو قرآن نازل ہوا اور اس کو جب جنوں کے ایک گروہ نے جب اس کو سنا اور وہ گروہ جب واپس اپنوں میں گیا تو اس نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب کتاب سنی ہے جو راہ راست پر لاتی ہے سو یہ ایک بہت خوبصورت آیت ہے یہاں پر بعض جو فقہ ہیں وہ جن سے مراد جن کا چونکہ عربی میں جو معنی ہے وہ غائب ہونے کا ہے نہ نظر آنے والے کا ہے سو اس لیے وہ اس سے مراد یہ بھی لیتی ہیں کہ اس سے صرف مراد وہ ایک جن نہیں بلکہ اس سے مراد وہ قومیں بھی ہیں کہ جو مدینہ میں یا مکہ میں نہیں ہوا کرتی تھی اور جب وہ سرکار دو عالم سے ملی کہیں پر ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے جب قرآن سنا تو ان کے لیے یہ بہت ایک عجیب قسم کی چیز تھی ان کے لیے بہت حیرت انگیز چیز تھی اور جب وہ اپنوں میں واپس گئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایک عجیب کتاب سنی ہے جو راہ راست پر لاتی ہے سو یہ ایک بہت خوبصورت انداز تھا قرآن کا بیان کرنے کا اور قرآن کا یہ خاصہ ہے کہ وہ بات جب کرتا ہے تو بہت بختلف انداز میں اور بہت جامع انداز میں بات کرتا ہے اگر آپ قرآن کی قرآن چونکہ ایک تمثیلی کتاب بھی ہے مثالوں کے کتاب بھی ہے اگر آپ اس کا ایک جائزہ لی دیئے کہ قرآن کے اندر مثالیں کس طرح کی دی گئی ہیں تو آپ بہت لطف اندوز ہوں گے کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مطلب اس طرح کا انداز جو قرآن نے اپنایا کوئی بھی نہ اپنا سکتا ہے کیونکہ خود قرآن نے اس کو چیلنج بھی کیا کہ اگر آپ میں سے کوئی اس طرح کی کتاب بنا سکتا ہے تو لے آئے کفار کو اور مشکین کو چیلنج کیا گیا اچھا جن مثالوں میں بات کر رہا ہوں مجھے ایک سورہ بقرہ کی ایک مثال یاد آگئی وہاں پر جو کافر ہیں یعنی جو کفر کرنے والے ہیں انکار کرنے والے ہیں ناماننے والے اس کا معنی یہ ہوا کرتا ہے جو ناماننے والا ہو تو جو ناماننے والے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ فر بقرہ میں فرماتا ہے کہ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے کہ جو رات کے اندھیرے میں ہو آندھی توفان میں ہو اور بجلی کی چمک سے جب روشنی ہوتی ہے تو وہ چلتے ہیں اور جب وہ روشنی جب غائب ہوتی ہے تو وہ روچ جاتے ہیں آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اندھیرے میں کوئی شخص کھڑا ہے اور بجلی کی جو گرد چمک ہے وہ صرف ایک لمحے کے لیے بلکہ ایک لمحے کے بھی دسویں حصے کے لیے ہوا کرتی ہے جو بجلی کی چمک ہوا کرتی ہے جب بجلی کڑکتی ہے اور ان کے پاس جو دیکھنے کا موقع ہے وہ صرف وہ ایک لمحے کا کوئی دسویں یا آٹھویں حصہ ہے اور اس کے اندر وہ اپنا راستہ دیکھتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد فوراں وہ لائٹ غائب ہو جاتی ہے اور وہ پھر سے اپنے جگہ پر منجمید ہو جاتے ہیں تو وہ کفار ہیں جو منکرین ہیں ان کی مثال ان لوگوں کی یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کوئی منزل کا متین ان کے پاس راستہ نہیں ہے اور ان کو معلوم نہیں ہے کہ کس جگہ پہ ہم نے جانا ہے ہم لوگ کس جگہ پہ اس وقت کھڑے ہیں تو یہ ایک بہت خوبصورت انداز قرآن کا مثال دینے کا اس کے علاوہ بھی مختلف اوقات میں قرآن نے بہت اچھی مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کی اور ان کے کانوں اور وہ نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں ان کے کانوں پر مہرے لگا دی گئی ہیں سمن بکمن نہ وہ دیکھتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں تو یہ بہت اچھی ملہب ایک مثال قرآن نے دی تو اس طرح قرآن کی جو تمثیلی ایک حیثیت ہے کہ وہ مثال دے کے سمجھاتا ہے ان کے سننے اور ان کے دلوں پر مہرے لگا دی گئیں اور نہ وہ دیکھتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں اور ان کے دلوں پر مہرے لگا دی گئیں تو یہ ایک بہت خوبصورت انداز قرآن کا تھا تو مجھے ایک اس کی آیت تھی وہ یاد آگئی برحل جی پروگرام کا بقاعدہ آز کریں گے ایک گیس بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک شورٹ بریک لیتے ہیں جو اس کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو مہمان سے تعریف بھی کروائے گی ویلکم بیک ناظرین بات کر رہے تھے ہم کے جی آپ کے ساتھ اپنے مہمان جو ہے اس کا بھی تعریف کروائیں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں فواد شفیق قادری صاحب بہت خوبصورت سنہ خان ہے اور سرکار کی مدھت کرتے ہیں سرکار کی سنہ خانی کرتے ہیں ہماری خوش نصیبی کہ آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہے اسلام علیکم فواد کیسے مزاد ہے ٹھیک ہے آپ آپ سپیشلی اتنے دور سے تشریف لے کر آئے ہیں شہر کے باہر سے آپ تشریف لے کر آئے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اچھا آپ کس چیز سے آغاز کریں گے جی بسم اللہ آج سکم ترا دیوہ دیری کیوں دلڑی اداس گلیری ہے آج سکم ترا دیوہ دیری ہے کیوں دلڑی اداس گلیری ہے لولو وچ شوخ چگیری ہے کیا آگئے کیا آگئے اللہ 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 اکبار مدینہ نجاوہ ہاں میں جنب husband میں ہاں لگلی اینجی ہاں 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 ملی تلے لک جاوہ میں اللہ 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 مکچل دے بدر شاشانیے مکچل دے بدر شاشانیے مکچل دے بدر شاشانیے کالی صلفت اکمستانیے مغمور اکھیم مدھریان کیا کہیں گے؟ اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فواد بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے ماحول بنا دیا اور پیر محر علی شاہ صاحب کا یہ کرام کتھیں محر علی کتھیں تیری سنا گستا خکھیاں کتھیں جال لی ہیں اور یہ جو ان کا دلبرانہ انداز تھا سرکار کا جو انہوں نے نقشہ پیش کیا مطلب کیا خوبصورت ایک ایک مصرہ جو ہے اور مخمور اکھیاں مد بھریاں عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو جو آپ سے کہیں کہ جو مزاج کی جو شائری ہے جو اس کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی شائری جب لوگ عمومی طور پر جو ہے وہ عشق حقیقی کی تو شائری میں دو بیان کرتے ہیں ایک الگ سے ایک انداز رہا ہے لیکن جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عشق مجازی کی جب شائری کی جاتی ہے جب آدمی کی آدمی سے محبت کی شائری کی جاتی ہے مجاز کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو اس دوران جو رویہ اپنایا جاتا ہے محبوب کے جس طرح سے کسیدہ پڑا جاتا ہے یہ محبوب کا جس طرح سے نقشہ پیش کیا جاتا ہے پیر محر علی شاہ صاحب نے یہی طریقہ اختیار کیا عشق حقیقی میں جا کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ اور میرا نہیں خیال کی کوئی اور شائر شاید یہ حق ادا کر پاتا جو انہوں نے کیا جس طرح سے وہ نقشہ انہوں نے کھینچا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کا اور خصوصی طور پر ان کے چہرے کا مکچن بدر شاشانی ہے ملکہ کتنے خوبصورت انداز میں اور پھر متھے چمکے لات نورانی ہے وہ حضرات جو پنجابی سے اگر نابلد ہے پنجابی نہیں سمجھ پاتے تو انہوں نے سرکار کی وہ ظلفوں کا کہ جو ان کے ان کے چہرے کے اوپر وہ جو ظلف کی کوئی سرکار مبارک کی ظلفیں تھی تو بعض اوقات کو یہ ایک ظلف جو اوارہ ظلف جو ہے وہ اگر ماتھے کے اوپر آکے لہرانا شروع ہو گئی تو اس کی طرف اشارہ کیا بہت ہی خوبصورت ہے میری ذاتی دور پر بہت فیوریٹ یہ کلام ہے جو آپ نے پیش کیا اچھا فوات کیسے شوق ہوا کیسے ادراک ہوا کہ میں نات پڑھ سکتا ہوں یا پڑھنی چاہیے میرے دادا جان خود امام مسجد تھے اچھا اچھا ماشاءاللہ ان کا وصال ہو گیا ہے رحمت اللہ علیہ اور بعد میں بڑے بھائی امام مسجد ہیں اچھا ماشاءاللہ تایابو امام مسجد ہیں اور تقریبا سارا کمبہ ہی ہمارا مسجد سے وابستہ ہے یہ ورسے میں ملائی تو بچپن میں میرے دادا ابو کہتے تھے یہ کمپیوٹر ہے جو سن لیتا ہے ایک بار نات پڑھ کے چلا جاتا تھا لیکن بعد میں وہی نات میں سنا دیتا تھا یاد رہتی تھی جو دادا ابو مسجد میں تقریب کرتے گھر میں آگے چار پی بیٹھ کر آگے چھڑی رکھ کے تقریب کرنی شروع کر دیتے تو بچپن سے مجھے بہت سوٹ تھا اور یہ جس طرف انہوں نے اشارہ کیا یہ جو محبت ہے سرکار کی ذات کے ساتھ سرکار کی شخصیت کے ساتھ ان کی جو ایک تو ان کا جو وجود ہے جو نبوت کا وجود ہے جو نبی کی حیثیت سے ہے ایک ان کا اس سے ماورہ ایک اخلاقی وجود ہے ایک انسانی وجود ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے ہے جسے آپ کہہ سکیں کہ جتنی بھی جو زی روح چیزیں ہیں نفس چیزیں ہیں ان کے لیے ان کی وہ جو حیثیت ہے اس سے جو محبت اور جو ارادت ہے وہ ہماری گھٹی میں ڈالی جاتی ہے جس کے طرف آپ نے اشارہ کیا کہ بچپن سے ہی لگاؤ بھی تھا سب کچھ بھی تھا تو یہ ایک ہماری روایت کا بھی حصہ ہے ہماری کلچر کا بھی حصہ ہے اور آبیسلی ہمارے دین کا حصہ ہی ہے مزید ان سے سنیں گے بغیر انتظار کے لیکن ایک شورٹ بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فواد ہمارے پاس موجود ہیں جی اور بغیر کسی انتظار کے میری گفتگو آپ کو نہیں پرداشت کرنا پڑے گی سیدھے فواد کے پاس جلتے ہیں فواد سرکار کی بارگاہ کے اندر اگر ہماری جانب سے بھی اور اپنی جانب سے بھی ان کی کچہری میں کوئی چیز پیش ہو جائے یا نبی یا نبی نظیر کرم فرمانا یا نبی نظیر کرم فرمانا یا نبی نظیر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا زفرہ پاک کے صدقے زفرہ پاک کے صدقے ہمیں تیبوں میں بلوانا اے حسنین کے نانا بے سایا ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایا بے سایا ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایا عرش مؤلدہ بنا محلدہ دید کو رب نے بلایا حشر تلق نہ ہوگا کسی کا حشر تلق نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظیر کرم فرمانا یا نبی نظیر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کے در کا میں ہوں بکاری آپ ہے میرے داتا آپ کے در کا میں ہوں بکاری تھی آپ ہے میرے داتا سارے رشتے ناکوں سے ہے اپنا پیارا نا تا آپ تو ہے آتا ہے جن کو سب کی لاج نبانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظیر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اور نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غو سے جلے ہوں میں قربان جاواغوں سے پاک تو کیسی شکل نرانی دستگیر دیئے کملی والے محمد دا جسم اتحر ججرو علی پاک امیر دیئے تے میرا ڈبیاں ویڈیا تار دے لے اے تا شان میرے دستگیر دیئے جتھے غو سے پاک دانا لیے اُتھے پیش نہ جائے تکدیر دیئے نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غو سے جلے ہوں کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اُسافِ علی ہوں پنجتن پاک کے درکا سگھو سائل ہو پورانا اے حسنین کے نانا یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا سبحان اللہ بہت خوبصورت پاشا اللہ جی بہت خوبصورت حسنین کے نانا یہ ایک بہت اہم جملہ ہے اگر آپ اس پر تھوڑی سی توجہ دیجئے کہ سرکار دو عالم جو دو عالم کا سرکار جن کو کہا گیا دو جہانوں کے لیے جن کو رحمت کہا گیا ان کی شناخت جو ہے وہ حسنین کے توسط سے کی جاتی ہے مطلب یہ اور بھی بہت سے نام ہیں سرکار دو عالم کے اور بھی ان کو بہت سے خطاب دیئے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب بہت سے مختلف انداز سے کیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسنین کا نانا بھی کہا جاتا ہے سو جو دو عالم کا جو سردار ہے اس کو حسنین کے توسط سے بھی پکارا جاتا ہے یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی زیادہ واپستگی تھی حسنین کے ساتھ حضرت حسنین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ انہوں کے ساتھ ان کی کتنی زیادہ محبت ارادت تھی اور اس کی ایک مثال آپ یہ بھی دیکھئے اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری امت کے لیے وہ ایک مثال کے طور پر چھوڑ گئے کہ آپ نماز میں ہوتے اور کندھوں پہ آگر آ کر حسن یا حسین سوار ہو جاتے تو آپ اپنا سجدہ طویل کر دیتے ہیں آپ بچوں کو نہیں اتارتے تھے اپنے کندھے سے اور اگر کبھی آپ کو اٹھنا ہو تو پھر ایسے پیچھے ہاتھ کر کے ان کو پکڑ کے پھر آپ سجدے سے اوپر تشریف لاتے تو آپ یہ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم مستیوں سے جب نماز کی وہ جماعت کھڑی ہوتی ہے تو بچے پشنیاں سفاں چلے جاؤ بچے پشنیاں سفاں چلے جاؤ تو مطلب یہ ہمیں اس رویہ کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو دور نہیں کرنا ہمیں ان کو ہمیں ان کو اپنی طرف لے کر آنا ہے تو سرکار کی جو مراز ہے سرکار کا جو طریقہ تھا اس پر عمل کرنا ہے ان کی جو ریب تھی جو ان کا جو انداز تھا اس کو اپنانا ہے بچوں کو دور نہیں کرنا بچوں کو نماز کے یا دین کے جو ہے وہ قریب لے کر آنا ہے اچھا فواد آپ نات ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت انداز میں آپ نات پڑھتے ہیں آپ کا پسندیدہ نات خان کون سا ہے میرا پسندیدہ اللہ حاجہ ویس خادری صاحب ماشاءاللہ تو سنتے رہے ہیں ان کو ان کو سمازیدہ کرتا ہوں اچھا ٹھیک اچھا یہ نات میں ہم نے دیکھا دی کہ ایک دور تھا جب نات کا جو جو میار تھا وہ بہت اوپر تھا جو شائری جیسے جیسے آپ نے جو پہلا جو کلام پیش کیا پیر محر علی شاہ صاحب کا پیر محر علی شاہ صاحب تھے اگر اس سے پیچھے جائیں تو میرا نیس علی ببر بہت بڑا نام ٹھیک ہے پھر اس کے بعد موجودہ دور میں بھی ان کو صحیح زندگی دی حیات ہے افتقار عارف صاحب بہت اٹھا اچھی نات کہتے ہیں اچھا اس طرح سے بہت امیر خصوص سے یہ سلسلہ چلتا چلتا اردو کے اندر بہت طویر یہ ایک سلسلہ ہے اس کے اندر بہت بڑے جید نات خان ہم نے دیکھے پیر محر علی شاہ صاحب کے بعد پیر نصیر دن شاہ صاحب نے وہ جو جو آپ کہہ سکتے کہ وہ منصب سنبھالا اور نات کا جو میار تھا اس کو برقرار رکھا لیکن بیج میں کہیں ہم نے وہ میار جو ہے کھو دیا ہم لوگوں نے جو دھنے تھی وہ بھی کہیں سے مستعر لینا شروع کر دی تو شاعر کون سا پسند ہے کس شاعر کو پسند کرتے ہیں زیادہ پڑھنا امام احمد عدد خابر علی ورحمت اللہ علی کا کلام وہ منفرد بھی ہے سنا بھی جاتا ہے اور سننے والوں کو سکون بھی ملتا ہے سہی سہی اچھا تو یہ کہیں سے تربیت بھی لی یا بس یہ اللہ واقعی جو میں نے کسی سے نہیں سیکھا اچھا تو اس کے علاوہ کیا مسروحیت ہوتی ہے دکان بنائی اپنی اچھا اچھا اپنا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جو بھی واپس آپ کی طرف آتے ہیں تو کوئی اور کلام جو بھی آپ نے شاعروں کا نام دیا ان میں سے اگر کسی کا انائت ہو جائے ایک شاٹ بریک لیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوں گے ویلکم بیک جی فواد ہم آجت موجود ہیں اور بغیر کسی انتظار کہ ہم ایک بار پھر ان کے پاس چلیں گے فواد ابھی چونکہ آپ کا معلوم ہے اتنے کے دن بھی گزرا مولای کائنات حضرت علی کرم اللہ بچھا کا تو اگر ان کی مناسبت سے اگر کوئی کلام پیش ہو جائے تو جی انشاءاللہ علی کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے انہی کے در سے حق کا قانون ملتا ہے اور میں اکثر اس علی کا ذکر کرتا ہوں جس کا محمد سے خون ملتا ہے کیا گہنے کوئی پیر وی خامنو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی پیر وی خامنو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وی خامنو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وی خامنو اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی علی اچھی ذات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جن کی سے دیوی علی جن کی سے دیوی جا گیر وی خامنو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وی خامنو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وی خامنو اور کابیچ وی لادت ہے مسجد چشہادت ہے کابیچ وی لادت ہے مسجد چشہادت ہے علی جن کی سے دیوی علی جن کی سے دیوی توکیر وی خامنو علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر وی خامنو ماشاءاللہ دیو ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت خوبصورت ایک شاٹ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کی خدمت میں واپس حاضر ہوں ناظرین بات ہو رہی تھی حضرت علی کرملا وجہوں کی حالی میں ان کا یوم شہادت گزرا اور علی کی کیا بات ہے زمین سے لے کر آسمان تک علی کا جو نام ہے وہ بولا جاتا ہے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی محبت تھی علی کے ساتھ جو خصوصی عقیدت تھی علی کے ساتھ جب کفار نے گھیرہ ڈال لیا آس پاس سے تو علی کو بلائیا اور کہا کہ میرے بستر پر سو جاؤ سب امانتے لٹا کر تو آ جانا تو علی سے جب پوچھا گیا کہ خوف نہیں لگا در نہیں لگا کہ کفار ہیں مار دیں گے تو مسکر آ کر بولے کہ سرکار دوالم نے کہا تھا کہ علی سب امانتے لٹا کر آ جانا تو جب انہوں نے کہا تھا کہ آ جانا تو اس کا مطلب تھا کہ آ جاؤں گا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا تو یہ علی کا عقیدہ تھا یہ علی کا یقین تھا اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی عقیدت ارادت دوستی کا جو پیمانہ تھا اس کو بیان کرنا کسی بھی طور ممکن نہیں ہے علی کا اپنا میار کیا تھا حضرت علی جب دور خلافت آیا جب وہ امیر المومنین کی حیثیت سے تھے اس وقت ان کا رویہ کیا تھا ایک منتظمین کی حیثیت سے ایک ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے جو انہوں نے کردار نبھایا اس کی اپنی ایک الگ شان ہے اس کا اپنا ایک الگ اس کی ایک تاریخ ہے اور اس کا ایک بہت مشہور واقعہ کہ جب ان کے گھر چوری ہو گئی اور قاضی کے پاس کیس گیا تو علی کے پاس جو تھا وہ ثبوت کے لیے صرف ایک اپنا جو غلام تھا نوکر جو تھا وہ تھا ملازم تھا ملازم کی گواہی نہیں مانی جاتی تھی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کا جو کیس ہے وہ خارج کیا جاتا ہے جو یہودی تھا اس کو آزاد کر دیا گیا حضرت علی جو ہیں وہ کٹہرے سے نکلے اور چپ چاپ چل پڑے اور وقت نے دیکھا کہ ایک امیر المومنین کون نہیں جانتا تھا کہ علی جو ہے وہ جھوٹ ماذا اللہ نہیں بولتے اور کس کو معلوم نہیں تھا کہ علی کے موہ سے جو لفظ نکلا ہوا ہے وہ حق کا لفظ نہیں ہے سب جانتے تھے کہ علی جو کہہ دے وہ حق ہے علی جو بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے لیکن علی کے دور خلافت کے دوران یہ واقعہ ہوا اور علی چپ چاپ چل پڑے تو یہودی بول پڑا کہ یہ انصاف تو نہ کہیں دیکھا نہ کہیں سنا یہ مزاج تو کہیں دیکھا نہ سنا تو یہ کیسا مزاج ہے یہ کیسی دنیا ہے یہ کیسے لوگ ہیں اور اس نے کہا کہ رکھو میں نے چوری کی ہے میں قبول کرتا ہوں اور دائرہ اسلام کے اندر وہ آگئے تو علی کے بارے میں ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ اور اس کے ساتھ اور بہت سے وہ درہ خیبر کا واقعہ ہے اور جب مطلب اس طرح کے اتنے بے شمار واقعات ہیں کہ جن کا اگر ذکر شروع کر دیا جائے تو صفے کے صفے کالے کیا جا سکتے ہیں کئی کئی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے لیکن علی کی جو شان ہے اس کا ایک فیصد بھی جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا یہ وقت ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے میں آپ سے اجازت لوں گا اور آپ کو حوالے کروں گا فواد کے اور فواد آپ کو جاتے ہوئے جو ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی جانب سے میری جانب سے اور ہم سب کی جانب سے کوئی جو عقیدت کے جو پھول ہے وہ پیش کریں گے مجھے دیجئے اجازت اور آپ حوالے ہیں فواد کے جی فواد آل نبی تے بن کر بلوچ زال مظلم کمائی آئے وقت از میں شدہ چند زہرہ دے سبران آل نبھائی آئے سبران آل نبھائی آئے آل نبی تے بن کر بلوچ زال مظلم کمائی آئے وقت از میں شدہ چند زہرہ دے سبران آل نبھائی آئے سبران آل نبھائی آئے گھر بلوا کی کوفیا لٹیا تیبا دے شہزاد یا لو مڑ کے وطن نصیب نہ ہویا شہدے صاحب زاد یا لو سعیدے صاحب زاد یا لو گھر بلوا کی کوفیا لٹیا تیبا دے شہزاد یا لو مڑ کے وطن نصیب نہ ہویا شہدے صاحب زاد یا لو سعیدے صاحب زاد یا لو خلدی مارورت گرمتے سہ کے یار منایا اے وقت از میں شدہ چند زہرہ دے سبران آل نبھائی آئے سبران آل نبھائی آئے اور تو اے دینب زہرہ جائی ماد سبک بناوینا کس دے عویخ کے ویر اپنے نو بچ میں دان دے جاوینا اے دینب زہرہ جائی ماد سبک بناوینا کس دے عویخ کے ویر اپنے نو بچ میں دان دے جاوینا بین نبھیر دیس تبلیغ تے کر کے عمل دکھایا اے وقت از میں شدہ چند زہرہ دے سبران آل نبھائی آئی